تین ہجری غزوہ اہد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ سورہ آلِ عمران آیت نمبر چودہ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا طرفین میں سے جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض موبت جانتا تھا جس کے ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے جن میں سے اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج و افسر تھے اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام واپس آ رہا تھا اس کا راس المال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا لیکن ذرہ منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کے ادا کا خیال آیا چند سرداران قریش جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرامہ بھی تھا ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ محمد نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا اب انتقام کا وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے یہ ایک ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی لیکن قریش کو اب مسلمانوں کی قوت و زور کا اندازہ ہو چکا تھا وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شیر تھا قریش میں دو شائر شائری میں مشہور تھے عمرو جمہی اور مسافہ عمرو جمہی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتضائے رحم اس کو رہا کر دیا تھا قریش کی درخواست پر وہ اور مسافہ مکہ سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگا آئے لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھی جس لڑائی میں خاتونیں ساتھ ہوتی تھیں عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہو گئی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریس تھیں اور انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی غرض جب فوج تیار ہوئی تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں ان میں سے بعض کے نام حس وزیل ہیں نمبر ایک ہند اطبا کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں نمبر دو ام حکیم اکرمہ فرزند ابو جہل کی بیوی نمبر تین فاطمہ بنت ولید حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہن نمبر چار برزہ مسود سقفی جو طائف کا رئیس تھا اس کی بیٹی نمبر پانچ ریتہ عمرو بن العاس کی زوجہ نمبر چھے خناس حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ کو بدر میں قتل کیا تھا جبیر بن مطعم کا چچہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اس بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے سلے میں وہ آزاد کر دیا جائے گا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ گو اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز روپ قاسد کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے اور قاسد کو تعقید کی کہ تین دن میں مدینہ پہنچ جائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں پہنچیں تو آپ نے پانچویں شوال تین ہجری کو دو خبر رسان جن کے نام انس اور مونس تھے خبر لانے کے لیے بھیجے انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا اور مدینہ کی چراہگاہ عریض کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا آپ نے حضرت حباب بد منظر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں انہوں نے آ کر صحیح تخمینے سے اطلاع دی چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا ہر طرف پہرے بٹھا دئیے گئے حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہما ہتیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے صبح آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا مہاجرین نے عموماً اور انسار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر کلوں میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزی ہو کر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن عبی بن سلول جو اب تک کبھی شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا اس نے بھی یہی رائے دی لیکن ان نوخے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اس بات پر اسرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں اشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبہ نہیں کہ ہتیار پہن کر اتار دے قریش بد کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شہر سے نکلے عبداللہ بن عبید تین سو کی جمعیت لے کر آیا لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد نے میری رائے نہ مانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف سات سو صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے ان میں سے سو ذرا پوشت تھے مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو لوگ کم سن تھے واپس کر دئیے گئے ان میں حضرت زید بن ثابت حضرت براء بن عازب حضرت ابو سعید خدری حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ عنہم بھی تھے لیکن جان ساری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب رافع رضی اللہ عنہم بن خدیج سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو واپس جاؤ تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے چونکہ ان کی یہ ترتیب چل گئی اور وہ لے لئے گئے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہم ایک نوجوان جو ان کے ہم سن تھے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں بچھار لیتا ہوں اس لیے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے دونوں کا مقابلہ گر آیا گیا اور سمرہ رضی اللہ عنہم نے رافع رضی اللہ عنہم کو زمین پر دے مارا اس بنا پر ان کو اجازت مل گئی احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی حضرت مصعب رضی اللہ عنہم بن عمیر کو علم انعیت کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بن العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کو اس فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں اس لئے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستن متین فرمایا اور حکم دیا کہ گو لڑائی فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹے حضرت عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے نہائی ترطیب سے سفارائی کی میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کے فرزند تھے سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا تیر اندازوں کے دستے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن عبی ربیہ تھا تلہا علمبردار تھا دو سو گھوڑے کوتل رکاب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں سب سے پہلے تبلے جنگ کے بجائے خاتونانِ قریش دفت پر اشعار پڑتی ہوئی بڑھیں جن میں کشتگانِ بدر کا ماتم اور انتقامِ خون کے رجز تھے ہند ابو سفیان کی بیوی آگے آگے اور چودہ عورتیں ساتھ ساتھ تھیں اشعار یہ تھے ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم کالینوں پر چلنے والیاں ہیں اور اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ابو آمیر جو مدینہ مدنورہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا ڈیڑھ سو آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا اسلام سے پہلے زہد اور پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا چونکہ اس کو خیال تھا کہ انسار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے میدان میں آ کر پکارا مجھ کو پہچانتے ہو میں ابو آمیر ہوں انسار نے کہا ہاں او بدکار ہم تجھ کو پہچانتے ہیں اللہ تیری عرضو بڑھنا لائے قریش کا علمبردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا کیوں مسلمانوں تم میں کوئی ہے کہ یا مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے صف سے نکل کر کہا میں ہوں یہ کہہ کر طلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑتی آتی تھیں علم ہاتھ میں لیا اور رجز پڑتا ہوا حملہ آور ہوا علمبردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلے کو نکلے اور شانے پر تلوار ماری کے کمر تک اتر آئی ساتھ ہی ان کی زبان سے نکلا کہ میں ساکھیے حجاج کا بیٹا ہوں اب عام جنگ شروع ہو گئی حضرت حمزہ حضرت علی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فوجوں کے دل میں گھسے اور صفوں کی صفیں صاف کر دیں حضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا کون اس کا حق ادا کرتا ہے اس سعادت کے لئے دفعتاں بہت سے ہاتھ بڑھے لیکن یہ فخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا اس غیر متوقع عزت نے ان بادہ شجاعت سے مست کر دیا سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے تنتے ہوئے فوج سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے لیکن اس وقت پسند ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فوجوں کو چیرتے لاشوں پر لاشیں گراتے بڑھتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ہند سامنے آگئی اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت پر آزمائی جائے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دو دستی تلوار مارتے جاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے صفوں کی صفے صاف ہو جاتی تھیں اسی حالت میں سباغ غبشانی سامنے آ گیا پکارے کے او خطانتہ ان نساء کا بچے کہاں جاتا ہے یہ کہہ کر تلوار ماری وہ خاک پر ڈھیڑ تھا وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور جس سے جبیر بن مطم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا وہ حضرت حمزہ کی تاک میں تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برابر آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ جس کو حربہ کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گرے اور روح پرواز کر گئی کفار کے علم بردار لڑڑ کر قتل ہو جاتے تھے تاہم علم گرنے نہیں پاتا تھا ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جامباز بھڑ کر علم کو ہاتھ میں لے لیتا تھا ایک شخص نے جس کا نام سواب تھا جب علم ہاتھ میں لیا تو کسی نے بھڑ کر اس زور سے تلوار مالی کے دونوں ہاتھ ساتھ کٹ کر گر پڑے لیکن وہ قومی علم کو اپنی آنکھوں سے خاک پر نہیں دیکھ سکتا تھا علم کے گرنے کے ساتھ سینے کے بلزمین پر گرا اور علم کو سینے سے دبا لیا اسی حالت میں یہ کہتا ہوا مارا گیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا علم دیر تک خاک پر پڑا رہا آخر ایک بہادر خاتون عمرو بن الکمہ دلیرانہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا یہ دیکھ کر ہر طرف سے قریش سے مت آئے اور اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے ابو آمیر کفار کی طرف سے لڑا رہا تھا لیکن ان کے صاحبزادے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باپ کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت مانگی لیکن رحمتِ عالم نے یہ گوارہ نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے دفعتن پہلو سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر ان کے وار کو روکا اور ان کو شہید کر دیا تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں ہی کی طرف تھا علم برداروں کے قتل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بے پناہ حملوں نے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے بہادر ناظرینی نے جو رج سے دلوں کو اُبھار رہی تھیں بدحواسی کے ساتھ پیچھے ہٹیں اور مطلع صاف ہو گیا لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کر دی یہ دیکھ کر تیر انداز جو پشت پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی غنیمت کی طرف چکے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت روکا لیکن وہ رک نہ سکے تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کے خالد نے اقب سے حملہ کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ چند جابازوں کے ساتھ جم کر لڑے لیکن سب کے سب شہید ہوئے اب راستہ صاف تھا خالد نے سواروں کے دستے کے ساتھ نہائید بے جگری سے حملہ کیا لوگ لوٹنے میں مصروف تھے مر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی ہیں بدھواسی میں دونوں فوجیں اس طرح باہم مل گئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے حضرت مصب بن عمیر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے ابن کمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور غل مچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی اس آواز سے عام بدھواسی چھا گئی بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے بدھواسی میں اگلی صفیں پشلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان اس کشمکش میں آگئے اور ان پر تلواریں برس پڑیں حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ چلاتے رہے کہ میرے باپ ہیں لیکن کون سنتا تھا غرض وہ شہید ہو گئے اور حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے عیسار کے لہجے میں کہا مسلمانوں اللہ تم کو بخش دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر کر دیکھا تو صرف گیارہ جان عیسار پہلو میں ہیں جن میں حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت سعاد بن وقاس حضرت زبیر بن عوام حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام بتخصیص معلوم ہے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعاد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے اس حلچل اور استراب میں اکثروں نے تو بالکل حمد ہار دی لیکن جا مازوں کا بھی زور نہیں چلتا تھا جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کو خبر نہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ چلاتے اور دشمنوں کی صفیں الڑتے جاتے تھے لیکن کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتانہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت ابن نظر لڑتے بھرتے موقع سے ہاتھ آگے نکل گئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مایوس ہو کر ہتیار پھینک دیا ہے پوچھا یہاں کیا کرتے ہو بولے اب لڑ کر کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شہادت پائی حضرت ابن نظر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے یہ کہہ کر فوج میں گھز گئے اور لڑ کر شہادت پائی لڑائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اسی سے زیادہ تیر تلوار اور نیزے کے زخم تھے کوئی شخص پہچان تک نہیں سکتا تھا ان کی بہن نے انگلی دیکھ کر پہچانا جان ساران خاص برابر لڑتے جاتے تھے لیکن نگاہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونٹی تھی سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر پڑھی چہرہ مبارک پر مغفر تھا لیکن آنکھیں نظر آتی تھی حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پہچان کر پکارا مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں یہ سن کر ہر طرف سے جان سار ٹوٹ پڑے کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا دل کا دل حجوم کر کے بڑھتا گیا دل کا دل حجوم کر کے بڑھتا تھا لیکن ذل فقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا ایک دفعہ حجوم ہوا تو آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ پانچ انساری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لیے بڑھے اور ایک ایک نے جامبازی سے لڑ کر جانے فدا کر دی حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشہ قریب لاؤ لوگ اٹھا کر لائے کچھ کچھ جان باقی تھی قدموں پر مو رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دی ایک بہادر مسلمان اس عالم میں بھی بے پروائی کے ساتھ کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا اس نے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا آپ نے فرمایا جنت میں اس بشارت سے بے خود ہو کر وہ اس طرح کفار پر ٹوٹ پڑا کے مارا گیا عبداللہ بن قمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا صفوں کو چیرتا پھارتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری اس کے صدمہ سے مخفر کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں چھپ کر رہ گئیں چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے یہ دیکھ کر جانساروں نے آپ کو دائرے میں لے لیا حضرت ابودجانہ رضی اللہ عنہ جھک کر سپر بن گئے اب جو تیر آتے تھے ان کی پیٹ پر آتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تلواروں کو ہاتھ پر رکا ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا بے درد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے رب غفر قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ جانتے نہیں حضرت ابودلہ رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اللاتی بھائی تھے انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ تیر کمانے ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئیں انہوں نے سپر سے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اوٹ کر لیا تھا کہ آپ پر کوئی وار نہ آنے پائے آپ کبھی گردن اٹھا کے دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو ارز کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے یہ میرا سینہ سامنے ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت آپ کے رقاب میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان تیر مارتے جاؤ اسی حالت میں آپ کی زبان سے عبرت کے لہجے میں یہ لفظ نکلا وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے پارگاہ خداوندی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے اور یہ آیت اتری لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا تم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں چنانچہ صحیح بخاری غزوہ احد میں یہ واقعہ مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آسکتے تھے ابو سفیان نے دیکھ لیا فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا لیکن حضرت عمر اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا آپ کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو اخلاص شعار نہائید بیتابی کے ساتھ دوڑے جناب فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہم نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہم سپر میں پانی بھر کر لائے جناب سیدہ دھوتین تھیں لیکن خون نہیں تھمتا تھا بلاخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا خون فوراں تھم گیا ابو سفیان سامنے کی پہاری پر چڑھ کر بولا یہاں محمد ہیں آپ نے حکم دیا کوئی جواب نہ دے ابو سفیان نے حضرت ابو بکر اور عمر کا نام لے کر پکارا اور جب کچھ آواز نہ آئی تو پکار کر بولا سب مارے گئے حضرت عمر سے زبت نہ ہو سکا بول اٹھے او دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں ابو سفیان نے کہا آل حبل اے حبل تو اونچا رہ صحابہ نے آہزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کہا اللہ آلہ وآجل اللہ اونچا اور بڑا ہے ابو سفیان نے کہا لنالعزہ ولاعزہ لکم ہمارے پاس عزہ ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں صحابہ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھ کو معلوم ہوا ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں ہوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمان اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے کلوں میں بھیج دیا تھا ان لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کر عہد کی طرف بڑھے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ مشکوں کے ہاتھ مارے گئے حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو مسلمان حجوم عام میں پہچان نہ سکے ان پر تلواریں برس پڑی ان کے صاحب زادے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے ہر چند ہاں ہاں کہا اور بتایا کہ میرے باپ ہیں لیکن ہنگامے میں کون سنتا تھا حضرت حزیفہ یہ کہہ کر رہ گئے کہ مسلمانوں اللہ تمہارے اس گناہ کو بخش دے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یمان کا خون بہا مسلمانوں کی طرف سے ادا کرنا چاہا لیکن حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے ماف کر دیا ابن حشام میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے خاتنان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلا لیا ان کے ناک کان کٹ لیے ہند امیر معاویہ کی ماں نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی لیکن گلے سے اترنا سکا لیکن گلے سے اترنا سکا اس لئے اگل دینا پڑا تاریخوں میں ہند کا لگب جو جگر خوار لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا ہے ہند فتح مکہ میں ایمان لائی لیکن جس طرح ایمان لائی وہ عبرتخیز ہے تفصیل آگے آئے گی اس غزوے میں اکثر خاتنان اسلام نے بھی شرکت کی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی مات تھی زخمیوں کو پانی پلاتی تھی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پانچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مشک خالی ہو جاتی تھی تو پھر جا کر بھر لاتی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ نے بھی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ماں تھی یہی خدمت انجام دی این اس وقت جب کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور آپ کے ساتھ صرف چند جانسار رہ گئے تھے ام امارہ رضی اللہ عنہ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں اور اپنا سیرہ سبر کر دیا کفار جب آپ پر بڑھتے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی ابن قمیہ جب دورتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام ام امارہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر روکا چنانچہ تندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوری ذرا پہنے ہوئے تھے اس لئے کارگرنا ہوئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اشارت کیا کہ حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں حضرت زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا بونی کہ میں اپنے بھائی کا مواجرہ سن چکی ہوں لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی لاش پر گئی خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے پرے ہوئے تھے انسار میں سے ایک افیفہ کے باپ بھائی شوہر سب اس موارکے میں مارے گئے باری باری تین سخت حادثوں کی صدا ان کے کانوں میں پڑی جاتی تھی لیکن وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں لوگوں نے کہا بخیر ہیں اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور پکار اٹھی تیرے ہوتے سب مصیبتیں ہیچ ہیں میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم مسلمانوں کی طرف ستر آدمی مارے گئے جن میں زیادہ تر انسار تھے لیکن مسلمانوں کے افلاس کا یہ حال تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہدہ کی پردہ پوشک ہو سکتی حضرت مصب بن عمیر ایک صحابی تھے کہ ان کا پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے آخر پاؤں اسخر کی گھاس سے چھپا دیے گئے یہ وہ حیرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد آ جاتا تو آنکھیں تر ہو جاتی شہدہ بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے دو دو ملا کر ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ان کو مقدم کیا جاتا ان شہدہ پر نواز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑی گئی آٹھ برس کے بعد وفات سے ایک دو برس پہلے جب آپ ادھر سے گزرے تو بے اختیار آپ پر رکت تاری ہوئی اور اس طرح آپ نے پردرد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو اور اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا کہ مسلمانوں تم سے یہ خوف نہیں کہ پھر مشرک بن جاؤ گے لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھس جاؤ دونوں فوجیں جب میدان سے الگ ہوئیں تو مسلمان زخم سے چور تھے تاہم یہ خیال کر کے کہ ابو سفیان مسلمانوں کو مغلوب سمجھ کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف روح خطاب کر کے فرمایا کون ان کا تاقب کرے گا فوراً ستر آدمیوں کی ایک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہو گئی جن میں حضرت ابو بقرو حضرت زبیر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے ابو سفیان اہد سے روانہ ہو کر جب مقام روحہ پہنچا یہاں خیال آیا کہ کام نا تمام رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے گمان تھا دوسرے ہی دن آپ نے اعلان کرا دیا کہ کوئی واپس نہ جائے چنانچہ ہمراہ الاسد تک جو مدینہ سے آٹھ میل ہے تشریف لے گئے قبیلہ خضاء اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا لیکن درپردہ اسلام کا طرف دار تھا اس کا رئیس مابد خضائی شکست کی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابو سفیان سے ملا ابو سفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا مابد نے کہا میں دیکھتا آتا ہوں محمد اس سر و سامان سے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے غرض ابو سفیان واپس گیا یہی واقعہ ہے جس کو مورخین نے تقصیر غزوات کے شوق میں ایک نیا غزوہ بنا لیا ہے اور ہمراہ الاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا ہے آہ حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدا تھا آپ جس طرف سے گزرتے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی نوہ خوان نہیں ہے رکت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا لیکن حضرت حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں انسار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدا پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینہ نے انسار کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا ان کے حق میں دعا خیر کی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں لیکن مردوں پر نوہا کرنا جائز نہیں عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوہا اور بین کرتی تھی کپڑے پھار لیتی تھی گال نوشتی گالوں پر تھپڑ مارتی تھی اور چیختیں چلاتی تھی یہ رسم بد اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردہ پر نوہا نہ کیا جائے یہ بھی بات کو اشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا مفصل ذکر موجود ہے واقعات متفرقہ تین ہجری اس سال یعنی تین ہجری حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی رمضان کی پندھروی تاریخ تک اسی سال آہزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی اور غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھی نکاح کیا اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آہزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام قلسوم سے شادی کی وراست کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا اب تک وراست میں زویل ارحام وہ حصے دار جو ماں بیٹی بہن یا لڑکیوں کی طرف سے منصوب ہو کا کوئی حصہ نہ تھا ان کے حقوق کی بھی تفصیل کی گئی مشرقہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی موسیقا